نیا والی میں میں جب بھی جاتا ہوں میں اس جہاز کے پاس سے ضرور گزرتا ہوں جو ایم آلن کا جہاز ہے جن کا ورلڈ ریکورڈ ہے ساٹھ سیکنڈ سے نیچے نیچے انہیں سو پیسٹر کی جنگ میں چھے بھارتی تیاروں کو مار گرائیا تھا پوری دنیا دنگ رہ گئی کہ یہ کون سا ملٹ ہے کہ جس کے پاس ایسے فائٹر پائلٹ موجود ہیں جو ایک نہیں محالت رکھتے ہیں بھونگیاں مارتے ہوئے آپ ہنے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہوگا سونا ہوگا سامنے بیٹھ کر دیکھا ہوگا لیکن اس بندے کا اور ہمارے وزیر اعظم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ دونوں کمال بندے ہیں ایسی ایسی بھونگیاں مارتے ہیں اور ان کے بارے میں امران ہان نے ایک بات بلکل صحیح کہی ہے یہ پڑے دیکھے لوگ نہیں ہیں یہ واقعے جاہل لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتا جنگ میں کون سے تیارے تھے اور جو تیارے ہیں وہ کہاں رکھے ہوئے ہیں اور کس جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس تیارے کو جا کر میہاں والی میں پنچھا دیا ہے اور پھر اس کو ختم بگروا دیا ہے اوپائی میند ان اداس نہیں ہے وہ تیارہ ابھی بھی موجود ہے انہوں نے کراچی میں میوزیم میں رکھا ہوئے ہیں ائر فورسز کے آپ پتہ نہیں کون سے تیارے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیا ایسا تیارہ سڑکوں میں رکھا جانا تھا اکل کی بات ہے نا سوچنے کی بات ہے ایک دفعہ اپنا دماغ لڑائیں اور سوچیں کیا وہ تیارہ سڑکوں کے اوپر پھینکا جانا تھا سڑکوں کے اوپر رکھا ہے جس کے اوپر جتنی مرضی مٹی مٹی ڈال کے چلے جاؤ حد دوتی ہے پہلے تھوڑا سا سیکھ لو سمجھ لو کوشش تو کرو سمجھنے کی جاننے کی صرف یہی نہیں ہے کہ نواز شریف آپ کا لیڈر ہے اور آپ بن گئے سارے رہنما اس طرح نہیں ہوتا پہلے آپ دیکھیں تو صحیح وہ تیارہ پڑا کام پہ جس کی باتیں آپ اتنی بڑی 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 لمبی چھوڑی جا رہے ہیں پہلے یہ باغ گی مریم نواز نے ماری اس کے بعد عطا تار صاحب کو موقع مل گیا ہے کوئی خدا کا خوف کریں کوئی اصل حقیقت بیان کیا کریں لوگوں کے سامنے کیا ایک ہی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہو ہر دفعہ ایک ہی چیز بیان کرنا شروع کر دیتے ہو پہلے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش تو کرو وہ ہے کہاں پڑی کہاں ہے اور اس کے بارے میں کچھ آپ کو پتا بھی ہے کہ نہیں ہے خوف جو ہے نا بلکل ختم ہو گیا آپ لوگوں کا بس حدی ہو گئی ہے